اسلام علیکم جی آج آپ کو بتاتے ہیں بہترین چائے کس طرح بنتی ہے چائے کوئی بھی بنا لیتا ہے لیکن اچھی چائے بنانا ایک فن ہے اور کڑک چائے بنانی ہو تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا خیال بھی رکھنا بڑھتا ہے اور چائے کے اندر بہت ساری سائنس بھی انوالو ہے تو اس ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ کی ایک بہترین چائے بنے گی سب سے پہلے تو آپ کو ایک اچھا ساس پین چاہیے میں ادر کوپر کا ساس پین یوز کر رہا ہوں اس کے اندر کوکنگ بہت زیادہ ایون ہوتی ہے جو بندہ کوپر میں کھانا بناتا ہے اس کو اس کے بارے میں بہت زیادہ اندازہ ہوگا اور سب سے پہلی چیز جو ساس پین میں جائے گی وہ دود ہے کبھی بھی پانی کے اندر کعوہ بنا کے اس کے اندر دود نہ ڈالیں سائنٹیفیکلی یہ بالکل غلط طریقہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دود کو جب ابلتے ہوئے پانی میں شامل کیا جاتا ہے تو دود کے پروٹین کی نیچر چینج ہو جاتی ہے ان کی جو سٹرکچر ہے جس طرح وہ نیچرل ہی بنے ہوتے ہیں وہ ان کی سٹرکچر بلکل چینج ہو جاتی ہے جس وجہ سے اکثر اوقات چائے کے اوپر ایک موٹی تیہ بھی آ جاتی ہے جس کو ملائی کہا جاتا ہے لیکن وہ ملائی نہیں ہوتی وہ دود کے اندر پروٹین کے کلمپس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرے بن جاتے ہیں جو کہ ابلتے ہوئے پانی میں ڈالنے کی وجہ سے ہوتا ہے دودھ ڈالنے کے بعد اس کو اُبالنا ہے اُبالنا بھی ضروری ہے چائے بنانے کے لیے آپ کی چائے فروتھی بنے گی دودھ کو اُبالا آ جائے تو اس کے اندر پانی ڈال دیں پانی کی قوانٹیٹی آپ پر ڈپینڈ کرتی ہے اگر آپ اس کو تھک بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر پانی کم رکھیں اگر آپ اس کو بلکل کڑک سٹائل تھوڑی پتلی چائے بنانا چاہ رہے ہیں تو پانی اسی ساپ سے زیادہ ڈالنے کے بعد اس کا اگلا سٹیپ آتا ہے کہ اس کو آپ نے کڑک بنانا ہے یا اس کو نارمل بنانا ہے کڑک چائے بنانے کے لیے پہلے آپ پتی کو ڈالیں گے اور پتی ڈال کے اس کو اچھی طرح پکائیں گے اور میٹھا بات میں جائے گا اگر آپ اس کو کڑک نہیں چاہتے اس کو سمودھ ایک تھک جس طرح چائے ہوتی ہے جس کو چائے پتی بھی بولتے ہیں وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ میٹھا ڈال دیں اس کے اندر آپ پتی ڈالیں گے اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ بڑھتا ہے ان ساری چیزوں سے پتی ڈالیں گے اس کے اندر اور پتی کی کونٹیٹی کپس پہ ڈیبینڈ کرتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو ٹی سپونز آپ نے ڈالنا ہے چھوٹا ٹی سپون ہوتا ہے ایک کپ کے لیے ایک ٹی سپون تو یہ تقریباً پانچ کپ چائے ہے تو اس کے اندر پائیں ٹی سپون کے برابر پتی چلی جائے گی چائے کی پتی کی کونٹیٹی اور کس سٹیج پہ آپ اس کو ڈال رہے ہیں اس چائے کا کلر ڈیسائیڈ کرے گی تو اس کا کلر دیکھیں کہ بہترین ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ اس پتی کا پورا فلیور اور اس کا کلر اس دودھ کے اندر نکلے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اس کے اندر پکنے دیں چائے کو اس طرح ابالے آ جائیں اور پتی اپنا کلر چھوڑ دے تو اس کے اندر چینی جائے گی اب چینی بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کم پیتے ہیں تو کم ڈالیں میں پانچ کپ کے لیے پانچ ٹی سپون چینی ڈال رہا ہوں جو کہ سٹینڈرڈ ہے اور چینی کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم لے کے آئیں گے کچھ فلیور اگر آپ مسالہ ٹی بنا رہے ہیں تو اسی ٹائم پہ آپ نے مسالہ ڈالنا ہے تاکہ فلیور کم سے کم آئے بلکل ہلکا سا بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے چائے تو وہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے اس کے اندر دو سے تین سبز علائچیاں یہ ڈالیں اور اس چینی کے ساتھ اس کو پکائیں اچھی طرح ساس پین کے اندر سارے انگریڈینٹس چلے جائیں اور چائے کو اس طرح ابالے آ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک کام بچتا ہے جو کہ اس ہوا کے اندر موجود اکسیجن کو اس چائے کے اندر لے کے آنا ہے اکسیجن بھی ایک نشہ ہے تو اس کو اگر چائے کے اندر مکس کر دیا جائے تو چائے بھی نشیلی بن جاتی ہے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو جو ہوتلوں والی چائے ہے وہ ایک نشہ لگتی ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہوتلوں والے کیا کرتے ہیں کہ اس چائے کو اس طرح ہلاتے ہیں ہلانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہوا کے اندر جو اکسیجن ہے وہ مکس ہو کے اس چائے میں آتی ہے دھلانا مت بھولیے گا اس طرح پانچ سے چھے اُبالے آجائیں تو اس کو گیس کو گردیں بند اور آپ کی بہترین چاہتے ہی آرہے ایک اچھے ساؤس پینٹ میں پکنے سے لے کے اچھے گھب کے اندر سرف کرنے تک چاہے بلکل ایک سائنس ہے اور اس کو اگر آپ بہترین طریقے سے بنایں گے تو اس کا کوئی میچ نہیں ہے پرفیکٹ جو یہ فلیور ہے اس کے اندر پتی چینی اور دودھ کی جو جو فراثین ہے اس کا ایک بیلنس فلیور آرہا ہے یہ چاہے کمال جائے تو اس کو بنا کر درور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک ابنا بہت سارا خیار لکھیں اللہ حافظ